تو پھر بارش ہوئی اور پھر پانی جمع ہو گیا ایم اے جنرل روڈ پر کی ایم سی ہیڈ آفیس کے سامنے عملہ پانی کی نکاسی میں مصروف ہے حزیفہ خان ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں جی حزیفہ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں جی بلکل سبا دیکھیں جس طرح پیجگوئی کی گئی تھی کہ ویکنڈ کے اوپر بارش ہوگی تو کل راز سے ہی مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن اب تک اس طرح سے بادل کھل کے نہیں برسے اور ہلکی بارش ہوئی ہے لیکن ہلکی بارش میں بھی آپ صورتحال یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرمنٹ شاید بلوچ کو کہوں گا کہ وہ دکھائیں گے ایم اے جنرل روڈ جہاں صرف تھوڑی بارش ہوئی ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ پانی جمع ہو چکا اور یہاں سے جو گاڑی سوٹ پہ جو موٹر سائیکل سوار آ رہے ہیں ان کو مشکلات ہونا شروع ہو گئی ہیں چونکہ آج ایک چھٹی کا دن ہے اتوار ہے تو اس ادبار سے اتنا رش نہیں ہے اس روڈ پہ جتنا عام دنوں میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہلکا بلکا ٹریفک جو چل رہا ہے ان کو گڑوں کے باعث اور پانی جمع کھڑے ہونے کے باعث سے مشکلات کا سامنہ ہے لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جیسا آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت بادل موجود ہے صرف دوپیر کے تین بجے لیکن کالی گھٹائیں چھائے ہوئی ہیں تو آج رات میں اور شام میں بھی مزید بارش کا امکان ہے اور آنے والے دنوں بھی کل جب دفتر کھلیں گے اور یہ پانی اسی طرح کھڑا رہے گا تو یہاں پہ ٹریفک جام بھی ہوگا اور ظاہر سی بات ہے جو حاصلات ہم دیکھتے ہیں گڑوں کے باعث وہ بھی پیش آنے کے خدش ہے کچھ عملہ ہم نے یہاں پہ دیکھا جو صرف کیمسی بیلڈنگ کے باہر کھڑا ہو کے وہاں سے پانی نکالنے کا کام کر رہا تھا تاکہ جب ان کے افسران آئے تو ان کو کوئی مشکلات نہ ہو باقی جو دگر شرعہ ہیں وہاں پہ عملہ مجھے نظر نہیں آرہا کیونکہ عام لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو افسران کے لیے صفائی کا عمل جاری ہے لیکن عام لوگ اسی گندے پانی میں اور اسی گٹر کے پانیوں سے گزر کے اپنے اشاراؤں پہ اور اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ حزیفہ